امیجن جو آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے وہ جب آپ کے والدین بیماروں وہ کہے ٹھیک ہے میں ہمہینے کے لیے رک جاتی ہوں میں ان کو کھانا بھی کھلایا کروں گے دبایا بھی کروں گی تو آپ کبھی اس کی بات کا انکار کریں گے کبھی اسے مسٹریٹ کریں گے نہیں کیوں کیونکہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے آپ پہ تو جو آپ کی بیوی ہے وہ جو آپ پہ روزانہ اتنا بڑا احسان کر رہی ہے کھانا پکا کے کھلانا اور وہ بنا کے دینا اور گھر کا وہ بھی سنبھالنا تو ہم لوگ جو باہر کبھی میٹنگ پہ ہوتے ہیں گے ٹوگیدر پہ ہوتے ہیں اگر ہم لوگ بی بی گھر میں رات کو لیٹ انتظار کر رہی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تم پلیز میرا ویٹ کرنا کہ آج میں باہر سے کھانا کھا رہا ہوں تو میں باہر سے کھانا لے کے آؤں گا کیوں کیونکہ میں نے آج باہر سے کھانا کھایا ہے تو ہم کٹھے ملکے بھی انشاءاللہ کھائیں گے میں یہاں پہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھوں گا اور تمہارے پاس آگے کھاؤں گا لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ رات کو موصوف جو ہیں وہ ساڑھے دست گیارہ مجھے گھر آ رہے ہیں اور امیجن کریں کہ بی بی گرم گرم روٹی پکا کے دے گی اور وہ کھانا سرف کرے گی سبحان اللہ اور عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو ہزبین پر پریاریٹی دی ہوتی ہے یعنی وہ ماں پہلے بنی ہوتی ہیں اور وہ بی 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 ب نہیں ہوتی ہیں یا بہو پہلے ہوتی ہیں وہ شہر کی جو وائیفیں ہوتی ہیں اور اسے پوری جو نظام میں زندگی درم بھرہ مجھتا ہے واللہ ہی اگر اور آرڈر آف ریلیشنشپ اس ٹھیک نہ ہوا کیسی انسان کا تو اس کی لائف اور اس کی میریج Haushے ہی نہیں چل سکتی اور جو께 جو ہمارا نظام چل رہا ہے جوائینٹ فیملی مگہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے دین آئی ڈیلی آئی ڈیلی husband and wife should be living in a separate house اچھا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ماں باپ ہیں جو بڑے ماں باپ ہیں کسی رسپانسیبیلٹی ہے واللہ یہ husband کی رسپانسیبیلٹی ہے یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹوں کی رسپانسیبیلٹی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ماجمعین وہ کیا کرتے تھے اپنے کام کاج مزدوری کر کے وہ پہلے اپنی بیوی کی گھر ہی کیونکہ جو بیٹا ہے وہ پہلے سب سے پہلے شوہر میں بیٹا پہلے ہے مرد کی جو جو آرڈ رسپانسیبیلٹی ہے وہ کیا ہے بیٹا پھر شوہر پھر باپ اور پھر وہ انجینئر ہے کچھ اور ہے اور عورتیں جی میں تو ڈینٹیسٹ ہوں تو میں نے تو جی آئی ڈیلی آئی ڈیلی آئی ڈینٹیسٹری اور میں نے پیکٹس لازمی کرنا ہے اور سارا جیسے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹم یہ ہے کہ امت کے دانت جو ہے نا وہ گھس رہے ہیں اور چبانے یہ قابل نہیں رہے اور وہ گوشت کس طرح کھائیں گے اور یہ جو ہیں صاحبہ ماشاءاللہ جو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے یہ پریکٹس کرنا چاہتی ہیں ڈینٹسٹری کو یا کلینک کھولنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کا لائف کا پیشن ہے کہ میں اس کو پرسل کروں چاہے ہزبنڈ کے دانت ٹوٹ جائیں گر جائیں ہزبنڈ بعد میں آئیں گے پہلے امت کے تو لوگوں کا مسئلہ سالف کر دوں نا میں ہم لوگ order of responsibility کبھی سمجھے ہی نہیں جان لیں کہ عورت کی سب سے بڑی responsibility as a wife ہے اس کا ہزبنڈ ہے اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے وہ ماں بعد میں ہے بیوی پہلے ہے وہ بہو بعد میں ہے بیوی اور ماں پہلے ہے وہ کسی کی بیٹی بعد میں ہے وہ بیوی اور ماں پہلے ہے تو the order of relationships resets when a woman gets married to a husband to a man